یا نبی یا نبی یا نبی سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول زقن پھول دہن پھول بدن پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہے محن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول سید الانبیاء کونفرنس میں شریک تمام تر حباب عاشقانِ اولیاء اکرام فدائے سرکار تاجو شریعہ اجاز حمد قادری کو سلام محبت کے نظرانے کے ساتھ قبول فرمائیں زمانہ اس کا بڑا احترام کرتا ہے میرے نبی کی جو سنت کو عام کرتا ہے فرشتے کرتے ہیں اس کی سلامتی کی دعا جو اپنے بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز نہیں پہنچی میں نے سلام کیا ذرا جواب دے زور سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو فرمایا رسول پاک نے کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو سعبہ نے پوچھا یا رسول اللہ گھر بند ہو تالہ لگا ہو ہم باہر سے آئیں تالہ ہم ہی کھولیں گھر ہم ہی کھولیں دروازہ ہم ہی کھولیں گھر میں کوئی نہ ہو پھر تو آقا نے فرمایا پھر بھی سلام کرو اس لیے کہ جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں میں تمہارا رسول ہوتا ہوں سبحان اللہ بات ہو بے شک یہ کیمپس ہے یہ نوری کیمپس نوری پنڈال آپ کے اس عظیم کیمپس میں حاضری کے بعد میں رسول پاک کے اس خوبصورت سنت پر اپنے آپ کو عمل پیرا دیکھ رہا ہوں آپ بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور میرے سلام کا جواب ہر شخص محبت سے دے دے السلام علیکم ورحمت اللہ اس سے پہلے کہ ہم سفر محبت کا آغاز کریں ہماری زبان پر دروش شریف کا ورد مقدس جاری ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ بار بار اپنی زبان کو اللہ اور اس کی رسول کے ذکر کا عادی بناو اس لیے کہ جو زبان بار بار ہر بار اللہ کا نام رسول پاک کا نام لیتی ہے تو اللہ تعالی زبان پر ذکر جاری ہونے کی برکت سے دل کو بھی ذاکر بنا دیتا ہے سبحان اللہ بلند نواز سے پڑھیں ذرا درود پاک اللہ حبا صلی اللہ سیدنا و شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بار صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جو بار اس ادارے کی میں آج سے آپ کے ادارے سے منسلک نہیں ہوں میں بہت دنوں سے جب انڈا پڑھاتا تھا اس وقت سے میں درلوم غوثیہ الطافیہ اور حضور علماء الشاہ امتیاس جنہیں ہم سیف کہا جاتا تھا سیفی ملت سیفی ملت کہا جاتا تھا اس وقت سے حضرت کی دعائیں حضرت کی شفقتیں اجازمیا کے سر پر رہی ہیں آپ کے محلے کی محبتیں اللہ کرم فرمائے کئی بار کونفرنس کی حوالے سے آپ کی بارگاہ میں نظامت و نقابت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے بہت دنوں کے بعد میں بھی آیا یہ گیٹ وغیرہ کی تعمیر دیکھ کر سلیقے سے تمام ادارے کا جو کی جو بناوٹ ہے جو ساخت ہے جو سلیقے سے آپ نے اس کی تعمیر کی ہے میں سگریڈی صاحب جنابِ عرش آزم صدیتی صاحب اور نازم اعلیٰ جنابِ عبدالجبار صدیتی صاحب اور گاؤں کے تمام طرح افراد خصوصیت کے ساتھ اس ادارے کے نازم و محتمین حضرت اللہ عنصر صلیتی صاحب آپ کے تمام رفقہ جن کی محنتیں ہیں محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تین دونی دات چونی ترقی عطا فرمائے محبت سے کہہ دیں آمین اللہ کے رسول کا گھر آباد رہے گا تو ہمارا اور آپ کا گھر بھی آباد رہے گا ہی کی نہیں ہمارے سامنے سید صاحب ملا تشریف فرما ہے حضور سید فضل علی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے آپ کی دعائیں مجھ تک میرے بچوں تک میرے گھر تک اور میرے خاندان تک آپ کی دعائیں پہنچتی ہیں آپ کی شفقتیں اور صاحب مزار کا فیضان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ایک زمانہ آپ سے فیضیاب ہو رہا ہے آپ کے خدمت دین سے فیضیاب ہو رہا ہے بزرگوں کی روش آپ عام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے میرے ممبر پر یہ تمام تر لوگ ہیں حضرت علمہ شہریہ رضا صاحب اللہ کا خطاب ہوگا حضرت علمہ صنع المصطفی صاحب اللہ کی تقریر آپ سنیں گے حضرت علمہ احمد رضا صاحب اللہ بیٹے ہوئے ہیں ایک بہتی نادیر و نایاب لہجاب حضرت صیف رضا کانپوری واحدی کی شکل میں موجود ہے جس سے آپ کا سبفائز کریں گے ہمارے دوست حضرت سید مناصر رضا صاحب انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنے کے غرص سے تشریف لائیں گے اس کے علاوہ جتنے لوگ ممبر پر بیٹے ہوئے ہیں ہم سے پہلے جس بھائی نے نظامت و نقابت کی ہے میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں میرے پاس وقت کم ہے میں جلدی جلدی آپ کے مہمانوں کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ میرے تعلق سے جانتے ہیں میں بہت زیادہ ٹائم پاس نہیں کرتا بس یہ ضرورت تھی آپ کو بیٹھانا تھا سلیقے سے اس لیے میں نے تھوڑا صاحب کا وقت لیا آئے ہیران نیٹورک کے حوالے سے آپ کی یہ محفل پوری دنیا میں پہنچے گی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اس لیے ایسی مثال ایسا سلوک پیش کریں کہ جب لوگ دیکھیں تو ان کو لگے کہ ہاں مڑکن سیوان میں کوئی جلسہ ہوا ہے جس کی دھمک پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے میں اگر اجازت دیں تو اب ایک دو شیر پڑھ دیں جی جی بے سر پھول اجازت یہ چھوٹے چھوٹے بچے بابو لوگ آپ لوگ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیئے ایک بار سبان اللہ ہفتہ سے زور سے زور سے پیچھے والے بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں سب کا ہاتھ ایک بار اٹھنا چاہیے ایک بار کم سے کم اٹھنا چاہیے اور ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیجئے ذرا سبان اللہ سبان اللہ مکہ سے نظر شام کے بازار آ گئے مکہ سے نظر شام کے بازار آ گئے مکہ سے نظر شام کے بازار آ گئے جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے یہ جو محلہ ہے سبان اللہ کہہ دیجئے ایک بار زور سے زور سے زور سے کہہ دیں سبان اللہ مکہ سے نظر شام کے بازار آ گئے جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے مکہ سے نظر شام کے بازار آ گئے جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے اور ایسا خدا نے حسن دیا ہے حضور کو یوسف بھی بن کے طالب دیدار آ گئے یوسف بھی بن کے طالب دیدار آ گئے مولائی کائیان کے نام پر سید صاحب کے نام پر ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں یا علی زور سے یا علی اور محبت سے نوجوان لوگ یا علی یوسف بھی بن کے طالب دیدار آ گئے اور دشمن کو بھاگنے کبھی موقع نہیں ملا دشمن کو بھاگنے کبھی موقع نہیں ملا دشمن کو بھاگنے کبھی موقع نہیں ملا مائدہ میں جب بھی حیدر کرار آ گئے مائدہ میں جب بھی حیدر کرار آ گئے مائدہ میں جب بھی حیدر کرار آ گئے اب خیریت نہیں ہے تیری لشکر یسید شبیر لے کے ہاتھ میں طلب آ رہا یا کہ بادگری آپ کے مہمانات آپ تک پوچھاؤں گا سب سے پہلے حضرت مولانا سید مناصر رضا سہر نات کے دو تین شیر کی خوبصورت گل رستوں کے ساتھ آپ کی سماتوں کی دیلی سے محبت تقاضی حاضر ہیں استقبال کیا جائے میں نعرہ لگاتا ہوں ہمارے دوست اور آپ تمامی حضرات نعرہ کا جواب دیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ بھی اٹنا چاہئے میرے دوستو ہاتھ بھی اٹنا چاہئے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا چاہئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر شکریہ آپ کا شکریہ نعرہ رسالت سید الانبیاء کانفرنس زندہ بعد مسلکِ عالی حضرت علماء اہل سنت جشنِ دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت در رسول کا جس کو غبار ملتا ہے سمانہ اس کی ادا پر نصار ملتا ہے نا فیس بک سے نہیں وات سب سے آئے گوھر نبی کی نات سے دل کو قرار ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود زندہ بات